آپ کو بڑی خبر دے وزیراعظم شہباز شریف اور آپوزیشن لیڈر راجہ ریاس کی ملاقات شروع ہو چکی ہے نگراہ وزیراعظم کے تقرر سے متعلق ناموں پر مشاورت کی جا رہی ہے وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر تین روز کے اندر اتفاق رائے سے نام فائنل کریں گے اتفاق نہ ہونے کی صورت پر معاملہ آٹھ رکنی پارلیمانی کمیٹی اور پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا اہم خبر اہم ڈیولپمنٹ جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور آپوزیشن لیڈر راجہ ریاس کی ملاقات شروع ہو چکی ہے اسی پر بات کریں گے ٹکا خانسانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹکا خانسانی بتائیے کوئی پیشرف سامنے آئی ہے آج بلکل آپوزیشن لیڈر راجہ ریاس اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں موجود ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات باقاعدہ شروع ہو چکی ہے اور یہ ملاقات وزیراعظم کی دعوت پر آج انہوں نے جو انہیں خط لکھ کر بلایا اس پر یہ ہو رہی ہے تین وقت دیئے گئے تھے دو دوپہ دھائی اور پھر ساڑھے تین بجے ابھی کچھ ہی دیر پہلے راجہ ریاس یہاں سے روانہ ہوئے اور یہاں میڈیا نے پرائیم نیسٹر ہاؤس کے باہر پوچھا کہ کتنے نام لائے ہیں تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ تین نام لائے ہوں اس حوالے سے مزید کوئی بات نہیں کی یہ آئینی عمل یہ یقینا ملاقات کا آج سے شروع ہو گیا ہے اس ملاقات میں اگرچہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر وان ان وان ہوں گے لیکن اس وقت احسن اقبال جو سابق وفاقی وزیر ہیں وہ بھی اس وقت وزیراعظم حاؤس میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملاقات میں آٹھویں نگرعظم کے تقرر پر مشاورت کی جائے گی اگر دیکھ جائے تو راجر ریاض سے جمہاری بات ہوئی اس سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ تین نام ان کے ترجیحاتوں میں شامل ہوں گے ایک معاشی ماہر اس کے علاوہ بینک کار اور ساتھ ساتھ یعنی سابق بیروکریٹ تو تین طرح کی ان کی ترجیحات ہیں تاہم انہوں نے کوئی نام ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا آج بقاعدہ طور پر پہلی ملاقات ہے یہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی گزشتہ روز اسمبلیت تحلیل ہوئی تو نگران وزیراعظم کے تقرر کے حوالے سے تین روز کا وقت ہے دونوں کے پاس اگر تینوں ناموں پر اتفاق نہیں ہوتا جو اپوزیشن کے ہیں یا جو حکومت کے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ یقیناً پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا جو سپیکر قوم اسمبلی قائمہ کمیٹی تشکیل دیں گے پارلیمانی اس کے بعد اگر کمیٹی بھی اتفاق نہیں کرتی تو پھر اب بقاعدہ یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جائے گا تو یوں آج سے آٹھ روز کا وقت ہے اس کے دوران دوران تقرر کرنا ہے نگران وزیراعظم کا اس حوالے سے مختلف نام زیرے بحث ہے تاہم ابھی تک کوئی نام حتمی نہیں کہ کس نام پر اتفاق ہو رہا ہے اس وقت وزیراعظم ہاؤس پہ بڑی پیشرفت کا امکان ہے آج ہی کوئی نام ڈسکلوز ہو سکتا ہے اگر اتفاق ہوا تو اگر آج کی پہلی ملاقات میں اتفاق نہ ہوا تو پھر یہ ملاقات مزید ایک سے دو دن تک جاری رہ سکتی ہے تاہم یہ آج سے بقاعدہ آگاز ہو گیا ہے نگران وزیراعظم کے تقرر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم نے جو نام دیئے تھے وہ وزیراعظم کے پاس ہیں اور جو اپوزیشن جماعتوں نے نام دیئے تھے وہ اپوزیشن لیڈر راجر ریاض کے پاس ہیں